السلام علیکم کیا حال چالیں امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیرے سے ہوں گے تو جی یہ جو ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے سنڈے کا دن تھا تو یہ شام کا ٹائم ہے تو میں شام میں بیف کا کورما بنا رہی تھی تو اس کے لئے میں نے کیا کیا ہے کہ ایک اڑائی لی ہے اس کے لئے میں نے آئل ڈالا ہے تقریباً ون کپ سے تھوڑا سا زیادہ تھا اور اس میں پھر میں نے دو عدد یا پھر ایک بڑا آنین آپ لوگ لے لیں تو میرے پاس دو تھے تو میں نے دو آنین چاپ کر کے باریک بلکل باریک چاپ کرنا ہے اور آئل میں شامل کر دینا ہے اب اس کو میں تھوڑا سا سنہرہ ہونے تک میں بھونوں گی اچھے تو یہاں پر تھوڑا سا براؤن ہو چکا ہے پیاس تو شامل کروں گے کیا لیسن ڈرک کے پیسٹ 1 ڈرک کو آن کیوں کہ میں نے شامل کر دن گی اب اس کو نے زیادہ بھوننا نہیں ہے کیونکہ لیسن ڈرک کو زیادہ نہیں بھونتی مجھے پھر اسک کے لئے جلنے جیسی بھو آتی ہے ہلکا سا میں کروں گیے اور اس کے بعد میں پھر اس میں بیای شامل کر دوں گی بیف پیس تک سر میں بیف آگا کر دن گی Overall of this ik applicant loaf یہ پورا بھی گلہ agora اسی ہانڈی میں میں اس کو گھلا لوں گی تو اب یہاں پر اس کو میں پہلے ہلکا سا بھونوں گی تھوڑا سا بھون جائے گا تو پھر آگے آپ لوگ دیکھیں اچھے تو یہاں پر میرے پاس شان کا کورما مسالہ پڑھا ہوا تھا تو وہی میں اس میں شامل کروں گی یہ پورا ایک پیکٹ تھا اس کا میں نے آدھا اس میں شامل کیا کیونکہ یہ آدھا کلو ہے تو آدھا پیکٹ ہی جائے گا یا آپ چاہیں تو اس سے تھوڑا سا کم بھی ڈال سکتے ہیں اچھے تو یہاں پر میں نے مسالہ ڈال کے اس کو ہلکا سا بھونوں گی اور یہ کیونکہ میں پیکٹ والا بنا رہی ہوں تو یہ بہت ہی آسان ہے اور جلدی بن جاتا ہے اچھے تو بیف کو ہلکا سا بھوننے کے بعد یہاں پر میں نے دہی شامل کیا تو دہی میں نے تقریباً آدھا کپ شامل کی تھی لیکن اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اور دہی بھی شامل کر دیا تھا تو دہی کو بھی میں ہلکا سا بھونوں گی تو اب یہاں پر میں جو گوشت کے یخنی ہے نا وہ اس میں شامل کر رہی ہوں تقریباً آدھا کپ کے قریب ہوگا تو وہ اس میں میں نے شامل کر دیا ہے اور اس کو میں پکنے کے لئے رکھ دوں گی کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ گوشت جو ہے نا وہ تھوڑا سا پکا نہیں ہے تو اس کو تھوڑا سا اور بھی گل آ لیں گے تو اسی پانی میں یہ گل جائے گا اور میڈیم آنچ رکھنی ہے تیز آنچ نہیں کرنی ہے اور اس کو میں ڈھک دوں گی اور یہ جب اس کا پانی ہلکا سا کم ہو جائے گا پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی ایسے جی یہاں پر بیف کورما تیار ہو چکا ہے بہت ہی زبردست اور مزیدار بنا تھا اور بچے کو بھی پسند آیا تھا اور یہ بہت ہی جھٹ پر تیار ہو جاتا ہے کیونکہ پیکٹ کا مسالہ جو ہے اچھا چی اس کے بعد اب میں روٹی پکاؤں گی تو روٹیاں پر میں جلیلی پکا لوں گی موسیقی 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 تو یہاں اب میں آٹا گوندے آئی ہوں اور شام کا ٹائم تھا تو میں نے سوچا ہاتھ سے آٹا گوند لیا جائے اور مشین میں یہ ہے کہ مشین میں تو آٹا اچھا گوند جاتا ہے لیکن اس کا ایک تو یہ ہے کہ لائیڈ بھی نہیں ہے اوپر سے دوسرا اس کو نہ دھونا پڑتا ہے اس کے پارٹس کو نکال کے اور پھر لگ سے دھونا پڑتا ہے ایک تو یہ پھر بڑا مجھے مشکل لگتا ہے تو میں آج گلنا ہاتھ سے ہی آٹا گوند لیتی ہوں اور بس صحیح ہے ہاتھ سے بھی آٹا گوندنا اچھا ہے ہاتھ سے بھی آٹا گوند لیا جائے اب میں بچوں کے لئے کچھ بناوں گی اگر انہیں بھوک لگی تو بناوں گی نہیں تو پھر رہنے دوں گی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں پھر ہو سکتے اس کی ویڈیو گناوں لیکن ابھی کیا مسئلہ ہے کہ بس ٹرائپوڈ میرا ٹوڑ گیا ہے اب دیکھوں گی بتانی کب مجھے ملے گا ٹرائپوڈ اور سب سے پیدے تو آٹا گوندنے کے بعد میں جاؤں گی نماز پڑھنے کے بعد پھر میں دیکھوں گی کچھ پکانے کا آج میں گئی تھی وہاں پر بزار گئی تھی سرگزیلے نے مٹر تھوڑ کے لائی ہوں اور تھوڑا سی کینو اور تھوڑا سی پالک اور تھوڑا سی انڈے اور پس اس کا نا میں سالان تو نہیں بناتی ہی ایسی پکڑوں میں انہا ڈالنے کے لئے سالان کوئی کھاتا نہیں ہماری گروہ مجھے ساگ بھی صحیح طریقے سے نہیں بنانا آتا تو یہ مسئلہ ہے بڑا مشکل ہے اب اس کو پکڑنا اور تھوڑا سی یہ میں گاجر لے کر رہی تھی تو اس کا میں نا ہلوہ بناوں گی اور ہو سکتا ہے کہ میں اس سے گو بھی بناوں گاجر کا جو کیک ہوتا ہے وہ بھی شاید ہو سکتا ہے میں بنا لوں اور ٹوماٹر ہو گئے ہری مرچے ہو گئیں اور گو بھی بغیرہ اور دھنیا بھی یہ بند گو بھی بغیرہ یہ چیزیں میں لے کر آئی بس یہ تھا آج کا میرا دن تو ابھی شام میں میں نے یہ والے واپڑ بنا لی تو یہ پڑے ہوئے تھے میں نے خرید دیتا ہے آج راستے میں کہیں پہ بھی بھی نظر آتے ہیں تو بچے کہتے ہیں بھئی ہمارے لے لیں بچے کو یہ پسند ہے میں ابھی بس کھا لیتیوں اویلی تو ہے پھر بھی یہ کے مسالے وغیرہ اس میں نہیں ہیں اور گھر میں ہی بنا لیتا ہے بس بچوں کو پسند ہے بس اس سے کچھرے سے پیڑ بھریں گے بھی ڈیرین ё